اور ہم لوگ کی خدمات سب دنیا کے پاس ہیں اب تاریخ بھول سے دیکھیں دیلی کو مارنے والے قوم تھے اور انشاءاللہ اگر آج ہم ترقی کی طرف گامزن ہوگے ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنے قبائل کے ساتھ سانہ برسانہ آئیں گے انشاءاللہ وہ زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ خود گول کمرے میں بیٹھ کے اور قوم کو آکے بیجھ دیتے تھے جنگ کی خان سامنے ہوتے تھے سب سے پہلے سپاہ سالہ ارخان ہوتا تھا وہ پہلے شہید ہوتا تھا انہوں نے نواب شہید ہوتے تھے انہوں نے سردار شہید ہوتے تھے سپیدری شہید ہوتے تھے پھر آخر میں قوم شہید ہوتا تھا وہ آج بھی ہم انہی کے اولاد ہیں انشاءاللہ ہم اپنے خوبانی جیلی کیلئی تیار ہے ہر طرح مالی جانے جو ہمارے پاس غریبی ہے ہم نے یہ ملک بنایا ہم نے دین اسلام کے لیے بنایا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا ہے لا ہے ہم لوگ مسلمان ہیں اور امومی کے اولاد ہیں اور یہ اندستان میں اندستان کچھ بھی نہیں ہے بلوچ کو انشاءاللہ آپ اپنے ہاتھ میں لیں یہ اندستان میں اندستان کو ہم لوگوں نے پہلے مارا رہا ہے بلوچ تو آپ کو ہمارے جتنے بھی اوکر اوپشل جائے میں ہم کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں میں پرائم نیسٹر پاکستان ساہب کو ریکویسٹ کرتا ہوں میں آپ کے صدر صاحب کو عزیز صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں میں ہمارے پاک پاکستان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگ کو ایک بھائی چارے کا بزاہ بنانا چاہیے اس میں انشاءاللہ یہ قبیلے کبھی بھی آپ سے پیچھے نہیں اٹھیں یہ میں آپ سے وائدہ کرتا ہوں اگر سو پیصد نہیں آئیں گے انشاءاللہ دس پیصد بھی بہت ہے ہمارے ملکے ایک دل ایک دماغ ہوں گے ہم لوگ انشاءاللہ بہت آگے چلیں اور ہماری یہ قبائلی قبائلی رنجشیں ہماری مسئلہ مسائل ہیں ان کو کوئی حد کریں گے کوئی بنگلہ دیشنی تو آپ کے حل بھی کریں گے جنابیا آفریکہ سے یا آپ کے کیا بلتے آسٹریلیا سے تو اس کو کوئی حل نہیں کریں گے تو ہم نے آپ لوگ نے بیٹھ دی سپاسٹر جیسے پہلے یہ مسئلہ مسائل حل ہوتے تھے کیسے ہوتے ہیں اگر دو دو سو چار دو آٹھ آٹھ سو آٹھ سو آٹھ مارے جا رہے ہیں کبائلوں کے آپ سے اس کو کون کریں گے ہم لوگ بھی بیٹھ 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 ہم لوگ کو مجبور کیا گیا ہمارے ساتھوں کے درب سے کہ آج آکے آپ یہ دو باتیں ہیں تو میں نے جو بھی باتیں آپ بھائی اکساس کیا ہم نے ہمارے جتنے بھی قبیلی کے ساتھ یہاں پہ سے ہم لوگ ساتھ کیا اور میں اپنے صحیح دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں ایسے نہیں ہے میں کوئی نوٹ منا کے آیا ہوں یا کوئی بات کر رہا ہوں یہ میرے صحیح دل کی باتیں ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک ہم لوگوں سے رکھ کرے گا ہم لوگوں کو قصدور ہمارے سوگے میں